السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء السلام من العبادہ الذین استفع اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تنہائی کے گناہ قورن نے برباد کر دیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يستقفون من الناس ولا يستقفون من اللہ وهو معهم سورہ نسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے یہ وہ لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے دیکھ لیجئے نسل برباد ہوتی جا رہی ہے لوگ برباد ہوتے جا رہے ہیں موبائل فون کے فائدے بھی ہیں تو موبائل فون نقصان دے بھی ہے اور ایمان بالغیر پڑا امتحان ہے اس طریقے سے آدمی تنہائی میں ہوتا ہے اور اللہ کی آزمائش میں ہے گناہ کرتا ہے موبائل میں دیکھتا ہے رات رات بھر جاگتا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اڑے بڑے سیدھے ساتھے ہیں سماج میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں لیکن کیا معلوم کیسے ہیں یہ رات میں کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں سماج میں بڑے بھولے بھالے ہیں لیکن کیا معلوم کیسے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اگر دروازے پر بلی آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں ہر طرف دیکھتے ہیں اوپر نہیں دیکھتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر وارہ دیکھ رہا ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے تنہائی سے الگ ہو جائیے یہ عادت کو چھوڑانے کے لئے ضروری ہے شادی کر لیجئے الگ ہو جائیے اللہ کا جرار خوف پیدا کیجئے ایمان والغیر کا امتحان ہے بگر دیکھیں اللہ پر ایمان لانا مضبوط کرنا دل کو بہت ضروری ہے علم یا علم بیان اللہ حیارا سورہ الک سورہ نمبر چھینوے آیت نمبر چھوڑا کیا وہ نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جب بھی برائی کا ارادہ ہو آپ اپنے دل میں لیائیں کوئی دیکھیں نہ دیکھیں مگر میرا رہا مجھے دیکھ رہا ہے تو برائی چھوڑ جائے گی اکیل نہ رہیں لوگوں کے ساتھ رہیں برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو اسی میں لگے ہوں ان سے دور رہیں آئیے ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں سنان ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4245 صحیح حدیث یہ صحبان نظر اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعْلِمَنَّ اَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِ يَعْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ بِحَسَنَاتٍ اَمْسَالِ جِبَالِ اِتْحَامَةَ بِيظٌ فَيَجَلُهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَّنْصُورًا میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تحامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذروں کی طرح بنا دے گا رات میں جو برائیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو نیکیاں اگر پہاڑ برابر بھی ہو اللہ برباد کر دیں گے صحبان نظر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا حال بیان کر دیجئے کھول کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے ان میں سے نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو وہ تمہارے بھائیوں ہی میں سے ہے تمہاری قوم میں سے ہے غراتوں کو عبادت کرتے ہیں جیسے تم عبادت کرتے ہو لیکن ساتھ ساتھ برائیاں بھی کر رہے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو صفیق پوش مل جائیں گے جو کیسا برائی میں لگے ہوئے اس لئے جلوت اور خلوت دونوں میں اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور بہترین امتحانت ہوا جب ہم اکیلے میں ہو اللہ سے حیاء کرنے کا سب سے اہم مقام وہی ہے مرتبہ وہی ہے جو تنہائی میں اللہ سے ڈر گیا بڑا فائدہ کسی کا اخلاق دیکھنا اس کے موبائل کو چک کر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُمَ قُوَامٌ اِذَا خَلُو بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَحَقُوحَا وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں تو بڑے بدنصیب ہیں یہ لوگ تہامہ پہاڑ برابر بھی نہیں کیا ان کی برباد ہو جائے گی اللہ کے واج سے یہ سب چیزیں چھوڑ دیئے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے آدمی دیکھتا ہے لیکن افسوس کرتا ہے کچھ حاصل ہوتا نہیں اور کہ اخلاق خراب ہو رہے ہیں ذہن کے اندر وہی سب چیزیں رہتی ہے دوسری چیز میں من نہیں کرتا اللہ کے واج سے یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے دعا بھی کرتے رہیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے ایمان بالغیب کو یہ بڑا فائدہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو لوگ اس برائی میں ہیں ان کو تو نکال دے اور ان کو صحیح راستے پر لگا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ